اسلام علیکم ایسیب نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آئیے ڈالتے ہیں آج کی اس اہم خبر پر ایک نظر گستاق رسول ملون نرسنگ آنند کے خلاف عوام کا غصہ تھمتہ نظر نہیں آرہا ہے مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام مذہب کے ماننے والے اس کے خلاف ہے پورے ہندو تان میں اس گستاق کے خلاف کیسز بک کیا جا رہے ہیں گستاق نرسنگ آنند نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی مسلمان سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن قرآن شریف کی بے حرمتی محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوی گستاقی برداشت نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی اس زمن میں حافظ بابنگر کے نوجوان اور بڑے حضرات کنچنباک پولیس ٹیشن میں ملون نرسنگ آنند کی بجاری کے خلاف ایفائی دجھ کروائی سی ایم کے سیار سے وزیر داخلہ محمود علی سے اور بیرس سرد الدین اویسی اکبر ادین اویسی سے گزارش کی کہ اس گستاق کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے آئیے سنتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نوجوانوں نے غم و غصے کا جو اظہار کیا یہ تھی ہمارے نمائن دے محیط خادری کی یہ رپورٹ میں محمد مظفر ایس ایم نیوز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میرے بھائیوں وزرگوں دوستوں آج ہندوستان بھر کے اندر ایک شخص کے تعلق سے ہر مقام پر جو ہے کمپلینٹ کی جا رہی ہے جو کتہ جو ہمارے نبی کی شان میں غصتاقی کیا اور اس کے تعلق سے پورے ہندوستان بھر میں اعتجاج ہو رہا ہے ہمارے نبی سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شئے کے لئے کائنات کی ہر چیز کے لئے رحمت ہے آپ مسلمان کے لئے نہیں بلکہ ہندو کے لئے سکھ کے لئے عیسائی کے لئے کائنات کے اندر چرین پرین جتنی بھی چیزیں ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے رحمت ہے اور یہ بدبخت جو بدبختانہ اس کو جو ہے بازابتہ تیار کر کے جو ہے شو میں لے کے آکے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بدبخت کو جو ہے جہاں پہ ہیں وہیں پہ دبوچ کے جو ہے پولیس اپنے اقدام کو پورا کرے اور اس کو جو ہے گرفتار کر لے ورنہ جو ہے حالات بھی خراب ہو سکتے کیونکہ ہم نبی کے تعلق سے ہرگز نہیں سن سکتے ہمارے نبی کے تعلق سے اوپ بھی نہیں سن سکتے کسی کی زبان سے اور یہ جو ہے زلیل جس کے تعلق سے جو ہے بزرگانے دن فرمائے کہ حضور کی غستاخی کرنے والے کی ایک صیفت یہ ہے کہ اس کا ماں جو ہے اس کے ماں سے انہیں جا کے پوچھنا اس کی ماں جو ہے کسی سے مو کالا قریبی رہتی تو اس کا کچھ نہ کچھ بیگراؤنڈ خراب ہے ورنہ جو ہے یہ انسان آدم علیہ السلام کا بیٹا حضور کی شان میں غستاخی نہیں کر سکتا یہ بدبق جو ہے اس کے بیگراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے انہیں حرکتیں کر رہا اور ہماری گزارش ہے آج اثر میں جو ہے کنچنباق پی ایس میں کمپلینٹ کیے ہیں اور ہمارے چیف منیسٹر کیسیر صاحب سے ہماری گزارش ہے کیٹی آر صاحب سے ہماری گزارش ہے اور اسرد بیرسٹر اسرد دی نویسی صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے خلاف جو ہے سخت سے سخت جو ہے آپ مہم چلائیں اور اس کو پکڑانے کی کوشش کریں ورنہ جو ہے یہ جنگلی بھیڑیا جو ہے اسی طرح ورگلاتے رہیں گا سوشل میڈیا کو بیس بنا کے جو ہے عوام کو بھٹکا ورگلاتے رہیں گا تو اس کا نتیجہ بہت خراب ہو سکتا صاحب ہماری گزارش ہے اس کو فوری پکڑے اور اپنی حراست میں لے السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دس اپریل کو بعد نماز اصد ہم لوگ کنچنبا پولی سٹیشن میں جا کر حافظ بابا نگر کے نوجوان غصتاق رسول کے خلاف احتجاجی ایف آی آر درش کروا چکے ہیں اور ہم حکومت ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملعون کے خلاف سخت سخت کاروائی کی جائیں یہ وہی غصتاق رسول ہے جو حالیہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتاقی اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو فیس پہنچایا ہے ہم تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی مساجد کے لیٹر پیٹ پر اس کے خلاف اکوائی درست کرائے اور تمام مسلمان احتجاج کرے اس کے خلاف اور اسے سخت سخت سزا دلائے جائیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں غصتاق رسول دشمن اسلام نرسنگ آنن سرسوطی ہمارے نبی کے شان میں غصتاقی کرتے پھر رہا ہیں اور ہم مسلمان بھئی خاموش ہیں اگر کوئی ہمارے ماباپ کو کچھ برا کہہ دے تو ہم لڑنے کو نکل جاتے اگر کوئی نبی کی شان میں غصتاقی کرے تو خاموش کیوں ہمارے نبی جو دن و رات امت کے غمے روئے ہمیشہ امت کے حق میں دعا کرے اس محبت کو سلام جس کے آخری الفاظ میری امت میری امت میری ایسی ایم صاحب سے گزاری چھے اور ہمارے بیرستر اصد اکبر ادن صاحب سے گزاری چھے کہ اس ملون انسان کے اوپر سخت کاروائی کریں اور اسے